کوارڈینیشن میں بیٹے ہم پڑھ چکے کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نروس کوارڈینیشن اور دوسرا ہمارا کہلاتا ہے کیمیکل کوارڈینیشن اب ہمارا کیمیکل کوارڈینیشن بھی اتنے ہی کمپوننٹس پر مشتمل ہے جو ہمارا نروس کوارڈینیشن جو تھا جن پر مشتمل تھا کیا کیا تھے سٹیمولس ریسپٹرز کوارڈینیٹرز ایفیکٹرز اور ریسپونس اب اسی طرح بیٹے کوئی بھی تبدیلی جو کیمیکل کوارڈینیشن کی ذمہ دار ہوگی وہ سٹیمولس کہلائے گا وہ سیلز وہ ٹیشوز جو اس چینج کو ڈیٹیکٹ کریں گے وہ ریسپٹرز کہلائیں گے ان کے نتیجے میں ہمارے گلینڈز وہ کوارڈینیٹرز کہلائیں گے وہ سیلز یا ٹیشوز جو ریسپونس دیں گے وہ ایفیکٹرز کہلائیں گے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایکشن جو ہوگا وہ ریسپونس کہلائے گا اب یہ جو ہمارا کیمیکل کوارڈینیشن ہے یہ دو طرح کے کمپوننٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ہمیں انڈوکرائن سسٹم اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں ایکزوکرائن سسٹم جو ہمارا ایکزوکرائن سسٹم ہے جو ہمارا نام دیتے ہیں ہمارا نام دیتے ہیں کیجرائن سپاشی کنیز کیجرائن سپاشی کنیز یا پیدا یا پیدا ٹو ایفیکٹرز ان کی سپیشل ڈکس ہوتی ہیں نالیاں ہوتی ہیں کہ ایگزوکرائن گلینڈ اگر کوئی رتوبت خارج کرتا ہے تو وہ اپنی سپیشل نالی کے ذریعے اپنے ایفیکٹر تک پہنچے گی اس میں ہمارے شامل ہوتے ہیں دائجسٹیف سسٹم کے گلینڈ اور سکن میں موجود گلینڈ یہ ایسی رتوبتیں خارج کرتے ہیں جو کہ ڈریکٹلی اپنی ڈکس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں اپنے ٹارگٹ ٹیشیوز تک ہمارا پینکریاز وہ ایگزوکرائن گلینڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے وہ انڈوکرائن گلینڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے ایگزوکرائن فنکشن اس کا وہ پینکریاتک جوس بناتا ہے پینکریاتک ڈکٹ کے ذریعے وہ بھیجتا ہے ہمارے سویٹ گلینڈ پسینہ بنانے والے وہ ہماری سکین میں موجود ہے اب آجیں انڈوکرائن سسٹم انڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ میک دیئر سکریشنز اور پور انٹو بلڈ یہ اپنی سکریشنز بناتے ہیں اور ان کو پہنچا دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں بلڈ سٹرین کے اندر اور بلڈ ان کو لے کے جاتا ہے ان کے ٹارگرڈ ٹیشیوز تک اس سسٹم کو ہم نام دیتے ہیں انڈوکرائن سسٹم اب یہ جو خاص طرح کی سکریشن بناتا ہے یا رتوبت بناتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ہارمونز کا ہارمون کیا ہوتا ہے جس کے پاس ہدایات ہوتی ہیں ٹارگرڈ ٹیشیوز کے لیے جس پہ جا کے اس نے ایکٹ کرنا ہے وہ اس کو اس کام کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہارمونز ہوتی یہ سکریشنز ہی ہیں رتوبتیں ہی ہیں بٹس پیسیفک ہوتی ہیں ان کے اندر انسٹریکشنز موجود ہوتی ہیں جو کہ ٹارگرڈ آپ کے ایفیکٹرز جو ہیں ان کو جا کے ٹریگر کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو اچھا جی اب ہمارا مین پوائنٹ آف کنسرن جو ہے اس کیمیکل کوارڈینیشن میں آپ کا انڈوکرائن سسٹم انڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ مختلف طرح کے گلینڈ پر مشتمل ہے ہم پہلے گلینڈ سے شروع کریں گے that is called پیچوٹری گلینڈ پیچوٹری گلینڈ کیسا ہے it is a P شیف یہ کیسا ہے بیٹے مٹر کے دانیں جیسی شکل ہے یہ موجود کہاں پہ ہے it is attached to hypothalamus in the brain hypothalamus ہمارے four brain کا حصہ اس کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے اب یہ دو طرح کے hormones خارج کرتا ہے وہ دو طرح کے کون سے ایک طرح کے وہ hormones پیدا کرتا ہے that acts on glands یہ خود بھی gland ہے لیکن hormone بھی ایسے پیدا کرتا ہے جو دوسرے glands کے اوپر جا کے act کرتے ہیں ان کو trigger کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی رتوبتیں منائیں یہ ایسے hormone بھی پیدا کرتا ہے that directly act on effectors like tissues and cells دو طرح کے hormones خارج کرتا ہے جو کہ glands پہ بھی کام کرتے ہیں اور directly tissues یا cells کے اوپر بھی اب یہ جو hormones پیدا کر رہا ہے جو directly glands پہ کام کرتے ہیں that hormones are called trophic hormones انہیں کیا نام دیتے ہیں بیٹے ہم trophic hormones جو کہ کسی دوسرے gland پہ جا کے کام کریں گے اب یہ پی شیپڈ ہے مٹر کے دانے جیسا ہے مٹر کے دانے کی بھی دو لوپز ہوتی ہیں اس کی بھی دو لوپز ہے ایک لوپ کو ہم نام دیتے ہیں anterior لوپ اور دوسری لوپ کو ہم نام دیتے ہیں posterior لوپ اور دوسری لوپ اور دوسری لوپ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون سمیٹو ٹروفن یا گروت ہارمون بھی اسے ہم کہتے ہیں اور تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یا دوسرا نام اس کا ٹی ایس ایچ ہے اب یہ ایک ٹروفک ہارمون ہے ٹروفک ہارمون کی اگزیمپل ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے اور اس کو ٹریگر کرتا ہے کہ وہ اپنی سیکریشنز اپنے ہارمونز پیدا کرے یہ آپ کا دوسرا ہارمون ہے جو کہ ڈیریکٹلی انوالف ہے آپ کے سیلز اور ٹیشیوز کے ساتھ جو کہ رسپونسیبل ہے ہماری گروت کے لیے جو کہ رسپونسیبل ہے ہماری جو کہ رسپونسیبل ہے ہماری جو کہ رسپونسیبل ہے ہماری سمیٹو ٹروفن اس رسپونسیبل فور گروت اب بیٹے اگر یہ ہارمون گروئنگ ایج کے دوران کم پیدا ہو تو یہ مرحبہ گروتھ کم ہوگی گروتھ سے کیا مرحب ہے آپ کا بڑھنا پھولنا تو یہ ایک کنڈیشن کاز کرتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں دوارفیزم یہ کیا کنڈیشن پیدا کرتا ہے بوناپن ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی تمام ازار جو ہیں وہ چھوٹے رہ جائیں گے کس کی کمی کی وجہ سے ہے سمیٹو ٹروفن ہارمون کی کمی کی وجہ سے اگر یہ گروئنگ ایج کے دوران زیادہ پیدا ہو اگر یہ گروئنگ ایج کے دوران زیادہ پیدا ہو اوورویٹ ہوگا ہائیڈ بھی زیادہ وزن بھی زیادہ اب اگر گروئنگ ایج کے بعد بھی یہ پیدا ہوتا رہے تو then it causes a condition known as ایکرو مگیلی تو تب یہ condition cause کرے گا جس کو ہم کیا نام دیں گے ایکرو مگیلی اب اس میں کیا ہوتا ہے terminal portion بڑھتے چلے جاتے ہیں terminal portion جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں large organs large feet large جابون آپ کی جبڑے کی ہڈی large hands بڑے بڑے ہاتھ بڑے پاؤں بڑا موں بڑے جبڑے کی ہڈی کی وجہ سے بڑا موں سر بڑا اب اس condition کو ہم نام دیتے ہیں ایکرو مگیلی but یہ کب پیدا ہوتی ہے جب growing age کے بعد growing age عموماً آپ کی یہ 16-17 سال تک اس کے بعد آپ نے بڑھ چکے جتنا بڑھنا ہوتا ہے 18 سال بلوگت ہے تو وہی age جو ہے وہ آپ کی growing age ہوتی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ پیدا ہوتا رہے گا تو یہ condition ہو جائے گا دوسرا ہارمون thyroid stimulating ہارمون thyroid stimulating ہارمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک tropic ہارمون ہے that acts on thyroid gland to produce its ہارمون stimulates thyroid gland to produce its secretions اور ہارمون تو یہ اس کو trigger کرتا ہے کہ وہ اپنی secretions بنائے یا ہارمون بنائے اب اس کے علاوہ جو باقی interior lobe کے ہارمون they act on reproductive organs and also control adrenal glands یہ دو ہارمون تو نام بتا دیئے جو باقی ہارمون ہیں they act on adrenal glands adrenal glands گردوں کے اوپر مجود ہیں and on reproductive organs وہ ہوتے ہیں follicle stimulating hormone gluten hormone protein protein جو کے خاص طور پہ عورتوں کے لیے important ہوتے ہیں ان کے reproductive organs کے پھر کیا نام ہے اس کا دوسرا نام اس کو دیا جاتا ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اے ڈی ایچ دوسرا کیا نام ہے اس کا انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اور اے ڈی ایچ اب اس کا نارمل فنکشن کیا ہے اب اس کا نارمل فنکشن کیا ہے بیٹے کہ یہ ہمارے کڈنی سے پانی کی ابزارپشن کو بڑھاتا ہے پانی ریبزارپ زیادہ ہوگا اگر وہ ریبزارپ نہیں ہوتا ایٹ مینز یورن میں زیادہ پاس ہوگا یہ جب ہم نے اسمہ ریگولیشن پڑی تھی تب بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا تھا اب پھر دیکھتے ہیں اسے اے ڈی ایچ اگر ضرورت سے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پانی کی ریبزارپشن کیا ہوگی وارٹر ریبزارپشن آلسو انکریزز جب پانی کی ریبزارپشن بڑھ جائے گی تو یورینری آؤٹپوٹ کیا ہوگی کم یورن کیا آئے گا بیٹے کم آئے گا اگر اے ڈی ایچ کی پروڈکشن کم ہو جائے تو اب یہ وائس ورسہ نہیں ہوگا وارٹر ریبزارپشن ڈیکریزز جب وارٹر ریبزارپشن ڈیکریز ہو جائے گی تو یورینری آؤٹپوٹ کیا ہوگی انکریز ہو جائے گی اب یہ جو کنڈیشن ہے اے ڈی اچ ہارمون کا کسی بھی وجہ سے کم پیدا ہونا اور یورینری آؤٹپوٹ کا بڑھ جانا یہ ایک بیماری کاز کرتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ڈائیابیٹیز انسیپیڈس اس بیماری کو کیا نام دیں گے ڈائیابیٹیز انسیپیڈس شگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ڈائیابیٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یورین زیادہ آتا ہے اب یہ ریلیٹیڈ اسی طرح سے ہے جیسے ڈائیابیٹیز لیول نہیں بڑھ رہے ڈائیابیٹیز میلائیٹس میں شگر لیول بڑھ جاتا ہے بلڈ شگر لیول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یورینری آؤٹپوٹ بڑھ جاتی ہے اب اس ڈائیابیٹیز انسیپیڈس میں آپ کے ایڈی ایچ کا لیول کم ہو جاتا ہے یہ کم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے یورینری آؤٹپوٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب دوسرا امپورٹنٹ ہارمون that is called oxytocin oxytocin جو ہے it is responsible for the contraction of uterus walls after child birth بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی uterus کی دیواروں کے سکڑنے کا باعث بنتا ہے oxytocin ejection of breast milk ماں کی چھاتی سے دودھ کے نکلنے کا یہ responsible ہے oxytocin اب بیٹے یہ ہارمون اگر صحیح پیدا نہیں ہوں گے oxytocin صحیح پیدا نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں defected ہو جائیں گی یہ دونوں چیزیں defected ہو جائیں گی یہاں تک رکھتے ہیں میرا بیٹا اس میں بتاؤ کوئی بات جو آپ کو نہیں سمجھا میں